مرڈل کلاس یعنی کی دیش کا کر داتا اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آج پردھان منتری موڈی دیش کو سمبودت کرنے کے لیے آئے اور امید یہ تھی کہ چائنہ کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں لیکن وہ کرونا کے سنکٹ کال کے بارے میں بولے اور انہوں نے کیا کچھ کہا گریبوں کے بارے میں پہلے میں بیان سنوا دیتا ہوں بیتے تین مہنوں میں بیس کروڑ گریب پریواروں کے جندن کھاتوں میں سیدھے اکتیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروائے گئے ہیں اس دوران نو کروڑ سے ادھک کسانوں کے بینک کھاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ جمع ہوئے ہیں ہم نے سرکار کو تین چار بار سجاو دیا نیای یوجنہ جیسی ایک یوجنہ لاغو کیچے پرمنٹ نہ چھ مہینے کے لیے چلائیے ہر گریب پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں سات ہزار پانچ سو روپے مہینے کا ڈالی اس سے ڈیمانڈ کریئٹ ہوگا اور دیوستہ پھر سے چالوں ہوگی سرکار نے منہ کر دیا ایک بار نہیں تین چار بار انہوں نے منہ کیا پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنہ کا بستار اب دیوالی اور چھٹ پوجہ تک یعنی نومبر مہینے کے آخر تک کر دیا جائے گا یعنی اسی کروڑ لوگوں کو مفتعنات دینے والی یہ یوجنہ اب جولائی اگس ستمبر اکتوبر نومبر میں بھی لاغو رہے گی تو آج میں نے بیان پہلے آپ کو سنوا دیا اب تھوڑا سمیں آپ کو ڈنگ سے سمجھاتا ہوں کرونا کال ہے سنکٹ کال ہے دیش میں لوگ پریشان ہیں چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کسان ہو اور چاہے وہ میڈل کلاس ہو تو پردھان منطری نے غریبوں کے لیے وہ پوری فیرست گنوا دی جو سرکار نے ان کی بھلائی کے لیے قدم اٹھائے کہ یہ ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا ہم نے راحت پاکج دیا کس طرح سے ہر غریب پریوار کو تین مہینے کے لیے پرتیعہ ایک ویقتی کو اس پریوار کے پانچ کلو چاول یا اناج اور ایک کلو دال کا انتظام کیا گیا اور اب یہ اگلے پانچ مہینے تک کے لیے انتظام کو بڑھا دیا گیا ہے یعنی کی نومبر تک تو غریبوں کے لیے اور غریبوں کا پالن پوشن ہونا چاہیے ضروری بھی ہے پردھان منطری نے گنوایا کس طرح سے بیس کروڑ غریبوں کو اکتس ہزار کروڑ روپے دیے گئے ہیں سیدھے جندن کھاتے کے ذریعے ان کے پاس ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں ویسے یہ بات اور ہے بیس کروڑ اور اکتس ہزار کروڑ آپ اس کو تھوڑا سا اگر ڈیوائل کریں گے تو پندرہ سو پچاس روپے بنتے ہیں محض پندرہ سو پچاس روپے تین مہینے میں یعنی کی ہر مہینے لگ بھگ پانچ سو روپے جندن کھاتوں میں گئے ہیں اس سے کام کا چل جاتا ہے کیا پر سرکار دے رہی ہے یہ بات ماننی پڑے گی کسانوں کے بارے میں بھی تال ٹھوکی گئی کہ کسانوں کو نو کروڑ کسانوں کو دو ہزار روپے دیے گئے تو اٹھارہ ہزار کروڑ روپے سرکار نے خرچ کی یہاں یہ بتانا بھول گئے پردان منطری کی یہ تو ان کی یوجنا ہے کہ چھ ہزار روپے کسانوں کو سال میں دیے جاتے ہیں اور یہ دو ہزار روپے کی کشت یہ تھوڑی سمیسے پہلے دے دی گئی اتنا کیا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کی کیا پانچ کلو اناج اور ایک کلو دال یا چنہ جو بھی آپ شب دستعمال کر لیں وہ دینے سے دھیاری مل جاتی ہے گریبوں کا بھلا ہو جائے گا کیا اور یہ پانچ مہینے کی ونڈو کیوں کی گئی اور اس میں چھٹکا دو دو بار بلکہ تین بار ذکر کیوں کر دیا پردان منطری موڈی نے بیہار کی چناف بھی آنے والے ہیں تو ان تمام مددوں پر میں بات کرنے والا ہوں لیکن میں شروعات کروں گا میڈل کلاس سے میڈل کلاس جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتی ہے جو نوکری کرتی ہے نوکریوں پر تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کی نوکری بچی ہوئی ہے اس کی تنخواہیں کٹ رہی ہیں وہ لائن میں بھی کھڑا ہوتا ہے کرونا سنکرمت ہو جائے تو اسپطال میں علاج کرانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے دس دس لاکھ روپے کے بل بھی اس کے سامنے مو بائے کھڑے ہوتے ہیں تو رات کو اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے اور پیٹرل اور ڈیزل سب سے زیادہ وکاس ہو رہا ہے نا پیٹرل اور ڈیزل کا اور ڈیزل تو پیٹرل کو بھی مار دے رہا ہے سب سے زیادہ کنزمشن ملٹ لاسی کرتی ہے تو یہ ایکسائز اور ویٹ کا جو کھیل ہے کیندر کہتا ہے راج سرکارے ویٹ گھٹا دیں راجے کہتے ہیں کیندر نے ایکسائز بڑھا رکھی ہے حالانکہ ان دونوں کی ملی جلی کا بڑی ہے تو ایکسائز اور ویٹ بھرنے کے چکر میں ملٹ لاس کی واٹ بھی لگی ہوئی ہے اب پردھان منتری کیسے شکریہ آدھا کر رہے ہیں ملٹ لاس کا سنی ہمارے دیش کے ایماندار ٹیکس پیئر آپ کا پریشنم آپ کا سمرپن ہی جس کی وجہ سے دیش یہ مدد کر پا رہا ہے آپ نے ایمانداری سے ٹیکس بھرا ہے اپنا دائی تو نبھایا ہے اس لیے آج دیش کا گریب اتنے بڑے سنکٹ سے مقابلہ کر پا رہا ہے ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال گریبوں کا ادھار ملل کلاس پر بھار اور گریبوں کا کلیان بیہار پر ہے خاص دھیان